نمشکر ساتھیو میرا نام ہے مہندر دوب نے اور پچھلے ٹاپک میں ہم نے جانا تھا لکش کے بارے میں آج ہم جانیں گے در کے بارے میں اس سے پہلے یدی آپ نے مجھے گانا پر فالو نہیں کیا ہے تو کر لیجے تاکہ سارے نئے اپیسوڈ آپ کو پرابت ہو سکے تو چلی آگے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی اور جس کا نام ہے در اس انسار میں ایسا کون ہے جسے ڈر نہیں لگتا ہر انسان ڈرتا ہے کسی نہ کسی چیز سے لیکن ادی آپ سفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ کو یہ بھلی بھاتی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو اس زندگی میں کن چیزوں سے ڈرنا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ڈرنا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ایسے پانچ در جن میں سے کسی ایک سے بھی عدی آپ ڈرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی سفل نہیں ہو پائیں گے ان پانچ دروں پر آپ کو کابو پانا ہوگا ان پانچوں میں سے کوئی نہ کوئی ڈر کسی نہ کسی انسان کو ضرور ہوتا ہے لیکن ان ڈروں کو ہمیں اپنی زندگی سے اکھار فکنا ہے کیونکہ ہمیں زندگی میں سفل ہونا ہے سب سے پہلا ڈر ہے فیئر آف کرٹیسزم جی ہاں آلوچ نہ ہو کا ڈر یہ ڈر کسے نہیں ہوتا جس انسان سے بھی آپ کبھی بات کروگے یعنی وہ تھوڑا بھی کچھ اپنی زندگی میں کرتا ہے تو اس ویکتی کو اس بات کا بہت ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ میری بارے میں کیا سوچیں گے جب بھی آپ اپنی زندگی میں کچھ نیا کام شروع کرتے ہو جب بھی آپ آگے مڑنا چاہتے ہو جب بھی آپ رسک لیتے ہو ہر پل ہر گھڑی یہ ڈر کسی نہ کسی روپ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے آلوچ نہ ہو کا ڈر جی ہاں یہ ڈر کہیں نہ کہیں آپ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے آپ سب کو اس ڈر کو اپنی زندگی سے نکال فیکنا ہوگا آج کے بعد کوئی وے انسان آپ کی آلوچ نہ کرے آپ ڈر یہ من کیونکہ ان کا کام ہے کہنا وہ کہتے رہیں گے اور آپ کا کام ہے کرنا آپ کرتے رہیے کرتے رہیے اور تب تک کرتے رہیے جب تک کہ آپ سفل نہ ہو جائے دوسرا ڈر ہے جی ہاں کئی لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میری عمر تو یہ ہو چکی ہے میں تو اتنا بڑا ہو چکا ہوں اب میں یہ کام کر پاؤں گا اور اپنی عمر کو اپنی سکسس کے آڑے لے آتے ہیں اور کام کرنا بند کر دیتے ہیں یا پھر کوئی رسک نہیں لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ میں اس عمر کا ہو ہی نہیں کہ یہ کام کر پاؤں جی ہاں اس ڈر کو آپ کو اپنے اندر سے مٹا دینا ہوگا آپ چاہے کس بھی عمر کے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے تیسرا ڈر ہے فیر آف ڈیتھ جی ہاں کئی لوگ مرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ ادھی اس کام کو میں نے کیا اتنا بڑا رسک لیا تو کہیں میری مرتیو تنہ ہو جائے کہیں میں کسی کے ہاتھ مارا تو نہیں جاؤں اس ڈر کو بھی اپنی زندگی سے نکال فکو کیونکہ مرتیو اور جن اس لئے آپ اپنے زندگی کو ایک بہتر طریقے سے جینے کی کوشش کیجئے چوتھا ڈر ہے فیر آف پاورٹی جی ہاں گریبی کا ڈر کئی انسان گریبی سے ڈرتے ہیں کہ وہ گریب ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے ماباب گریب تھے اس لئے وہ بھی گریب رہیں گے جی ہاں آپ کے اندر بھی یعنی ایسا کوئی ڈر ہو آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں سیکسیسفل نہیں ہو پاؤں گا تو آپ کی سوچ بہت گلت ہے اس دنیا میں جتنے بھی مہان لوگ ہوئے ہیں مہان بجنسمن ہوئے ہیں مہان کام کیے ہیں ان لوگوں کے پاس کبھی بھی پیسہ تھا ہی نہیں ان کے پاس صرف تھا تو اپنی محنت اپنا ایڈیا اور اپنا وچار آج آپ ایکزامپل کے لیے کئی سیکسیسفل لوگوں کے بچوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے نا لیکن اس کے بعد بھی وہ سفل نہیں ہو پاتے کیونکہ سفلتہ پیسہوں سے نہیں آتی سفلتہ آتی ہے آپ کے ایٹیٹیوٹ سے اور پانچوہ اور انتیم ڈر ہے fear of loss of love of someone جی ہاں کسی کو کھو دینے کا ڈر اور آج کی یوہ پیڑی میں میں نے یہ سب سے بڑا ڈر دیکھا ہے جب آپ ایک ریلیشنشپ میں آتے ہو ایک لڑکا ایک لڑکی کو پریم کرتا ہے لڑکی ایک لڑکی کو پریم کرتی ہے اسے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ میری زندگی سے چلا نہ جائے آپ سوچ کر دیکھئے اس تچھے ڈر سے آپ ڈر کر اپنے زندگی میں اپنے ایم کے لیے کام نہیں کرتے ہیں آپ اپنا سب کچھ اس ویکتی کے لیے نیوچھاور کر دیتے ہیں اور کبھی بھی اپنے ایم پر دھیان نہیں لگاتے ہیں اس ڈر میں ڈر کر کہ کہیں وہ آپ کی زندگی سے چلا نہ جائے کہیں وہ آپ پر دھیان دینا نہ بند کر دے اس لیے آپ ڈر ڈر کر اس کی اور فیصلہ نہیں لیتے ہیں یدی ان پانچوں میں سے کوئی بھی ڈر آپ کی زندگی میں ابھی بھی ہے تو ابھی اسی وقت اسے اپنے زندگی سے نکال فیکی ہے کیونکہ جب تک یہ ڈر ہے آپ کے اندر تب تک تو آپ سفل نہیں ہو سکتے ہیں اور یدی آپ ڈر نہیں چاہتے تو ان پانچ چیزوں سے نہیں آپ ڈر یہ گصہ کرنے سے گلت کام کرنے سے جھوٹ بولنے سے کسی کی چگلی کرنے سے چوری کرنے سے درئیے نہ ان چیزوں سے یدی آپ ڈرنا ہی چاہتے ہیں تو ان گلت کام اسے ڈرئیے نہ کی ان پانچ فیر سے تو وعدہ کیجی کہ ان پانچ ڈروں کو کبھی بھی کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں آنے دوگے اب ہم بڑھتے ہیں اگلے ٹوپک کیوں تو پانچ وائے اپیسوڈ جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اچھے عادت کو کیسے ڈیولپ کیا جائے اور ایک بری عادت کو کیسے اپنی زندگی سے ختم کیا جائے اور مجھے گانا پر فالو ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کوئی بھی اپیسوڈ مس نہ کریں دھنیواد